پہلے دوستو میرے نام ایشو اور آپ دیکھ رہے ہیں ای ایش ریسلنگ چینل آجے ہم بات کریں گے کل کے سمیک ڈاؤن کو لے کر کل چوکانے والی چیزیں دیکھنے کو مل سکتی ہیں آپ کو ڈبللی سمیک ڈاؤن کے اس ہفتے کے اپیسوٹ کے لیے پہلے ہی ایک بہت بڑا میش کا اعلان کر دیا گیا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ رومن رینس کے بھائی سولو سکوہ اس میک ڈاؤن میں نورٹ امریکن چیمپینشپ کے ساتھ نظر آ سکتے ہیں وہیں یہ دیکھنا روچک ہوگا کہ شو میں براؤن اسٹومن کا اگلا قدم کیا ہوگا اس کے علاوہ اس ہفتے اس میک ڈاؤن میں کئی دشمنیاں آگے بڑھتے ہوئے دیکھنے کو مل سکتی ہیں اس کے ساتھ ہی اگلے ایوینٹ اسٹریم رولز دو ہزار بائیس کے لیے کچھ میں چوکائے بھی اعلان کیا جا سکتا ہے آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں ہم وہ چیزیں چوکانے والی جو ہو سکتی ہیں اس میک ڈاؤن میں کل پہلے امریکن بات کرتے ہیں لاؤس لاثوریس اس میک ڈاؤن میں دا اوسوس کے نئے چیلنجر بن سکتے ہیں جبڑلی اس میک ڈاؤن میں اس ہفتے سٹریٹ فرابیٹس ورسز نیو ڈے ورسز لاثوریس ورسز الفا اکیڈمی کا فیٹل فور وی ٹیک ٹیم میچ دیکھنے کو ملنے والا ہے اس میچ کے وجیدہ کو دا اوسوس کے خلاف انڈیو سپیوٹڈ ڈاؤن میں ٹیک ٹیم چیمپئن میچ میں کمپیٹ کرنا کا موقع ملے گا اس میچ میں شامل سٹریٹ فرابیٹس نیو ڈے اور الفا اکیڈمی پہلے بھی ٹیک ٹیم چیمپئن دے چکے ہیں حالانکہ لاثوریس کو ابھی تک ٹیک ٹیک ٹیم چیمپئن بننے کا موقع نہیں مل پایا ہے یہی کارن ہے کہ ڈے وڈالی اس میچ میں لاثوریس کو جیت کے لیے بک کر کے سبی کو چوکا سکتی ہے اگر ایسا ہوتا ہے تو لاثوریس کے پاس دا اوسوس کو ہرا کر نیا ٹیک ٹیک ٹیم چیمپئن بننے کا موقع ہوگا نیکسٹ بات کرتے ہیں شیماز اس مکڈان میں گنثر کو آئی سی چیمپئن ری میچ کے لیے چیلنج کر سکتے ہیں ڈبلی ڈالی اس کلیس ایڈ تک آسل میں گنثر نے شیماز کو ہرا کر اپنی آئی سی چیمپئن ریڈن کی تھی اس کے بعد پچھلے ہفتے اس مکڈان میں ان دونوں سوپر اسٹار کا سکس منٹ ٹیک ٹیم میچ دیکھنے کو ملا تھا ابھی بھی شیماز اور گنثر کی فیوٹ جاری ہے ویسے بھی شیماز کا ابھی تک آئی سی چیمپئن بننے کا سپنا پورا نہیں ہو پایا ہے یہی کارن ہے کہ شیماز اس ہفتے اس مکڈان میں گنثر کے خلاف آئی سی چیمپئن ری میچ کی مانگ کر سکتے ہیں حالکہ یہ دیکھنے روچک ہوگا کہ گنثر ایک بار پھر شیماز کے خلاف اپنی آئی سی چیمپئن ریفین کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں یا نہیں نیکسٹ بات کرتے ہیں ایکسٹریم رولز کے لیے ڈرو میکنٹائر ورسس کیرین کروز کا میچ کا اعلان بھی ہو سکتا ہے ڈبلڈالی سمیکڈاؤن کے آخری اپیسوڈ میں کیرین کروز دولہ ڈرو میکنٹائر پر حملہ ہوتے ہوئے دیکھنے کو ملا تھا اس سے پہلے کروز نے ڈبلڈالی میں اس سال واپسی کے بعد بھی میکنٹائر پر حملہ کیا تھا یہی بات تو پکی ہے کہ ڈرو میکنٹائر اس چیز کا بدلہ لینا چاہیں گے یہی کارن ہے کہ اس ہفتے سمیکڈاؤن میں ڈرو میکنٹائر کا خطرناک روپ دیکھنے کو مل سکتا ہے اور وہ کیرین کروز پر حملہ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں اس وجہ سے ان دونوں سوپر اسٹار کے بیچ زوردست فائٹ دیکھنے کو مل سکتی ہیں سمبب ہے کہ اس کے بعد اسٹریم رولز کے لیے ڈرو میکنٹائر ورسس کیرین کروز کا میچ کا اعلان بھی ہو سکتا ہے نیکسٹ بات کرتے ہیں براؤن اسٹرومن کی نئی دشمنی کی شروعات بھی ہو سکتی ہے ڈبلوڈری میں براؤن اسٹرومن کو بافشی کے ہوئے ایک ہفتے سے زیادہ ہو کے سمیں بیچ چکا ہے اور بافشی کے بعد وہ رو اینڈ اس میکڈاؤن میں نظر آ چکے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ اس پچھلے ہفتے اس میکڈاؤن میں نظر آئے کر براؤن اسٹرومن پوری طرح سے اس میکڈاؤن کا حصہ بن گئے تھے یہی کارن ہے کہ اس ہفتے اس میکڈاؤن میں براؤن اسٹرومن کی بافشی کے بعد ان کے پہلے سنگل فیوٹ کی شروعات ہوتے ہوئے دیکھنے کو مل سکتی ہے یہی دیکھنا روچک ہوگا کہ ڈبلوڈری کے سپرسٹار کے اخلاف براؤن اسٹرومن کا پہلے سنگل فیوٹ کرانے کا فیصلہ کرتی ہے دیکھا جائے تو اس میکڈاؤن میں کوئی بھی براؤن اسٹرومن کے ٹکر کا سپرسٹار نہیں ہے یہی کارن ہے کہ کمپنی کے لیے براؤن اسٹرومن کے اپونن کا چناف کرنا آسان نہیں ہوگا فائنل اسٹوری کی بات کرتے ہیں ڈبلوڈری سمیکڈاؤن میں رومن رینس ایک بار پھر نظر نہیں آسکتے ڈبلوڈری کلاس ایڈ دک آسل میں بڑی جیت کے بعد بھی رومن رینس اس میکڈاؤن کے آخری اپیسوڈ میں نظر نہیں آئے تھے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ اس ہفتے اس میکڈاؤن کے اپیسوڈ میں بھی نظر نہیں آئیں گے ایسا اس لیے کیونکہ رومن رینس کے اگلے ایونٹ اسٹریم رولز میں میچ نہیں لڑنے کی خبر سامنے آ رہی ہیں اس وجہ سے ان کے اسٹریم رولز کے بیلڈ اپ کے دوران اس میکڈاؤن میں نظر آنے کا مطلب نہیں بنتا ویسے بھی ان کے حالیہ دشمن ٹرو میک انٹائر اس وقت کیرین کروڈز کے ساتھ فیوڈ میں وزی ہو چکے ہیں یہ دیکھنا روچک ہوگا کہ رومن رینس کی انوبستی تھی میں باقی دا بلٹ لائن میمبر دا اوسوس ایمیزین اور سولو سکھوا شو میں کیا کرنے والے ہیں دیکھا جائے تو کل دیکھتے ہیں آتے ہیں اس میکڈاؤن میں یا نہیں اور ایک اور بات اس میکڈاؤن کے لیے کل ٹرپل ایج نے لوگن پول کو انوائٹ بھیجائے دیکھنا دلچس ہوگا کہ کل رول پول اس میکڈاؤن کے اپیسوڈ میں نظر آتے ہیں یا نہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئیو تو لائک اور شیئر سبکرائب کر لیں